السلام علیکم قرآن لرننگ ویر تجوید کا لیکچر نمبر 56 پارہ نمبر 1 کا رکو نمبر 7 سورة بقرہ کی آیت نمبر 70 آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف حروف مستالیہ میں سے ہے موٹے حروف میں سے پرپڑا جائے گا الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا دال ساکن کلکلہ کریں گے قولود دال پر کلکلہ ہے عین گلے کے درمیان سے نہون کے بعد الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا ربک یبیل لنا ماہی را کو پرپڑا جائے گا زبر کی وجہ سے کاف باریک ہے نون کے بعد الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا میم کے بعد الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا ہا گلے کے نیچے والے حصے سے نون مشدد ہے غنہ کیا جائے گا قوف حروف مستعریہ میں سے ہے موٹے حروف میں سے پور پڑا جائے گا را کو پور پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے شین پر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا ہا گلے کے نیچے والے حصے سے عائن گلے کے درمیان سے لائے لین میں سے ہے نون کے بعد الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا توہ کی وجہ سے یہاں وقف بھی کریں گے وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ نون مشدد غنہ کیا جائے گا چھوٹی مد تین الف کے برابر کھینچا جائے گا نون ساکن یہاں پر اخفا کریں گے بڑی مد کو پانچ الف کے برابر کھینچا جائے گا لفظ اللہ کی لام کو پور پڑا جائے گا مقبل زبر کی وجہ سے کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا ہا گلے کے نیچے والے حصے سے یہاں بھی ہا ہے گلے کے نیچے والے حصے سے دال کے بعد وَو مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا نون پر زبر ہے لیکن آیت آرہی ہے آیت کی وجہ سے وقف کریں گے وقف ان نون کو ساکن پڑا جائے گا آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں لگتار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادعو لنا ربک يبجل لنا ما هي يبجل لنا ما هي این البقر تشابه علينا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ آج کا ہمارا سبا ختم ہوا اللہ حافظ